بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری جو ڈیٹا انیلیسز کی سیریز تھی اس میں اب اپیسوڈ سیون ہے جس میں ہم انڈیپیننٹ سامپل ٹی ٹی تیسٹ ایڈمیسٹر کریں گے تھو ایس پی ایس ایس اور اس کے بعد اس کی جو ریزلٹس ہوں گے جو اوپوٹ ہوگی اس کو ایپی ای سیون کے اکارڈنگ اس کو ریپورٹ کریں گے اور ٹیبل کی فارمیٹنگ کریں گے اس کی ڈسکرپشن لکھیں گے اور جو انڈیپیننٹ سامپل ٹی ٹی تیسٹ ہے اس کا ریشنل یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے کہ اس کا نامنکلیچر ہے کہ ہمارے پاس ٹو انڈیپیننٹ گروپ میمز ہوتے ہیں جن کو ہم کمپیر کرتے ہیں اس وقت جو میرے پاس ایک سامپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بیسیکلی سجی کا ریکاوری اور تھرٹ اوائیڈنس ٹو ویریابلز ہیں جس پہ ہم کمپیر کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ اور نیوکلیر فیملی سسٹم کے پیشنٹس کو کہ کس میں زیادہ ہے کس میں کم ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپکومنگ ویڈیوز ملتی رہیں اس کا بات یہ ہے کہ آپ انیلائیز کمپیر مینز انڈیپیننٹ سامپلز ٹی 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 جب انڈیپیننٹ سامپلز ٹی 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 پر کلک کریں گے تو انڈیپیننٹ سامپلز ٹی 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 کا ڈائیلاگ باکس اوپن ہوگا کیوں ڈائیلاگ باکس اوپن ہوگا اس میں ٹیسٹ ویریابلز اور گروپنگ ویریابلز جیسے دیکھیں گروپنگ ویریابلز اس میں ظاہر ہے کون سا ویریابل آئے گا فیملی سسٹم کمکہ وہ گروپنگ ہے جو ہمارے ویریابلز ہیں جن کو ہم ٹی است کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس میں انٹر کریں گی ہم نے سجدی کا رکبری اور سی ٹی ٹی greatest اس میں انٹر کر دیا گروپنگ ویریابلز ہم نے ا اس مای کو انٹر کیا دیکن جب یہ انٹر کرنا ہے دیکھیں کہ pumpkins میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹر کرنے کے ساتھ ہی گروپنگ ویریابلز میں آپ اس کے سامپکوشن marks آ جاتے ہیں یہ دیکھیں تو ہم اس کے بعد define groups پہ click کرتے ہیں تو ایک sub dialogue box open ہوتا ہے تو جب sub dialogue box جو open ہوگا تو اس پہ اس sub dialogue box کو جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں already radio button جو ہے وہ select کیا ہوتا ہے use specified values یہ دیکھیں use specified values group one group two یعنی کہ آپ کے پاس جو joint and nuclear family system ہے دوروں group ان کو کیا assign کے ہم نے یہ first کو one کی ہوئے joint کو nuclear کو two ان کو one اور two assign کیا continue کیا اور continue جب کریں گے تو ساتھ یہ دیکھیں family system میں one اور two آ جائے گا جو question mark تھا اس کی جگہ پہ وہ ختم ہو گئے اور یہاں پہ one اور two آ گیا یہاں سے continue کرنے کے بعد اس کو just okay کریں گے تو آپ کے پاس output آ جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بات اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں spss کے through کہ کس طرح سے run ہوگا independent samples t test یہ دیکھیں analyze analyze کے پاس compare means اور یہ independent samples t test پہ click کیا تو یہ independent samples t test کا dialogue box open ہوا اور اس میں ہم نے surgical recovery test variable ہیں اور threat evidence ہمارا second test variable ہے اور grouping variable میں آپ کو بتایا تھا ہمارا family system ہے جیسے enter case ہم نے دیکھیں two question marks آگئے تو ہم نے define growth پہ click کیا تو یہ ایک sub dialogue box open ہوا جس میں use specified value کا radio button already by default اس کی selection ہے group one group one کو ہم نے بن دیا ہوا تھا یعنی joint اور group two کو ہم نے two دیا ہوا تھا جو nuclear تھا continue اب دیکھئے گا continue کروں گا تو یہ یہاں پہ question mark کی جگہ one two آ جائے گا یہ دیکھیں continue کیا یہ one اور two آ گیا just okay کریں گے تو یہ ہمارے پاس آپ کوٹ آ جائے گی اور اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے interpret کریں گے یہ spss کی output آگے independent samples three test کی یہ output ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دیکھیں surgical recovery scale پہ joint family system میں 144 patient سے نوکلی میں 56 سے ان کا 44.07 ہے 4 ہے ان کا mean اور yes 10 division اور ان کا mean ہے 47.94 یہ standard deviation اور جب نیچے سے دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ t values ہیں جو یہ دیکھیں یہ ہے two point five اور یہ significant ہے .012 اس کا مطلب surgical recovery کس کی better ہے nuclear family کے لوگوں کی 47.94 ان کا mean ہے joint کا 44 ہے تو nuclear والوں کی surgical recovery بہتر ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں threat avoidance یعنی کیا کون زیادہ کرتے ہیں joint اور nuclear میں 18.88 اور 19.95 فریکشنل ڈیفرنس ہے اور جب significant سے دیکھیں کہ یہ t اور یہ df اور یہ دیکھیں 0.58 نون significant ہے تو اس کا مطلب threat avoidance میں significant differences نہیں ہیں joint اور nuclear family system میں لیکن surgical recovery میں significant differences ہیں اور surgical recovery کن کی بہتر ہے جو nuclear family سے belong کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ sbss کی یہ جو output ہے اس میں اسے کون سی values کو extract کر کے APA 7 کے according بھی ہم table اور description رکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہمیں ان کے یہ groups کے name یعنی joint اور nuclear joint اور nuclear یہ ان کا اس کے بعد mean اور standard deviation mean اور standard deviation mean اور sd mean sd پھر یہ t value اور degree of freedom کی value اور significance کی value پھر اسی طرح threat avoidance scale کے لیے t value degree of freedom کی value اور significance کی value APA 6 میں upper limit lower limit بھی table میں ہوتی تھیں لیکن اب جو APA 7 میں نیا table آئیت independent sample details کا اس میں upper limit low limit نہیں ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے یہ یہ دو باتیں تو ہمیں یہ دو تین چیزیں تو یہاں سے پتہ چلتی ہیں لیکن اس کے بات ایک اور چیز ہے جو APA 6 سے start to Europe 7 میں ہے بھی ہے کہ آپ نے effect size لاتمی لکھنا ہوتا ہے test کا inferential statistics میں تو اس کا effect size جو ہے وہ ہم compute کرتے ہیں وہ اس میں sd output میں نہیں ہوتا effect size calculator پہ آپ just simple world wide web میں google میں جا کے effect size calculator لکھیں تو جو very first link open ہوتا ہے وہ effect size calculator ہی ہوتا ہے جو کہ جیسے آپ یہ mean of first group standard deviation of first group n of first group number of participants in first group mean of second group standard deviation of second group n of second group یہ آپ calculate کریں گے یہاں پہ کوہنستی کی value آ جائے گی اب ہی لکھا ہوا ہے not yet calculated یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے enter کی mean of first group 44.04 ڈبل ایٹ اس کا standard deviation اس کا یہ n second کا mean standard deviation اور n اور یہ جب ہم نے calculate کیا پہ تو ہمیں یہ جو کوہنستی کی value آ گئی ہمارے پاس point 40 point 41 بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح effect اسی طرح ہم نے twice یہ کیا first time اس کے لئے کیا آپ نے سجی کا recovery کے لئے اور second time threat evidence کے لئے تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ value کون سی values table کی formation میں کہاں پہ use ہوتی ہیں یہ جو first میں تھی یہ دیکھیں nuclear joint family والی اور mean اور standard deviation یہ ہم نے patients of joint family patients of nuclear family یہ لکھ لی ہے یہاں سے values mean standard deviation mean standard deviation یہ surgical recovery scale یہاں پہ surgical evidence یہاں پہ لکھا یہ mean standard deviation mean standard deviation اور اس کا mean standard deviation یہاں پہ لکھا سجی کا recovery کا یعنی پہلے joint کی نیچے لکھا پھر nuclear کی نیچے پھر ان کا پھر second آگئے جی تی کی value یہ تی کی value لئے ہم نے یہ دیکھیں یہ تی کی value two point double five point یہ اس کے بعد significant point zero one اور اس کے بعد نیچے دیکھیں point point five zero zero point five four اور point five eight یہ اس کا non significant anchorage results اور اس کے بعد کوہ حصدی یہ ہم نے آپ کو پتہ ہے values دونوں کی compute کی ہیں یہ کونس دی کی value point four one ہے point zero eight ہے اور یہ ہم نے effect size calculator سے calculate کی ہیں APA seven کے according جو independent summary test کی formatting ہے اس میں table number board میں ہوگا اور left line table title جو ہے left line ہے اور یہ italic میں ہوگا اور title case یعنی each first word capitalized double line spacing table number or table title کے اند پہ کوئی full stop یا period نہیں ہوگا table کی جو main body ہے اس کی line spacing اب آپ single بھی کر سکتے ہیں one point five bit double b اے پی اے seven کے according اور اس کے بعد جو table کا text ہے یعنی description جو ہے اس کو basically left line ہوگی اور double line spacing table اور description میں تمام statistical symbols اور abbreviations جو بھی وہ italics میں ہوگی اور اس کے بعد اب ہم اس کو interpret کرتے ہیں یہ table دیکھیں سجی کا recovery پہ جو mean score ہیں nuclear family کے وہ greater ہیں higher ہیں joint family سے اور یہ result significant بھی ہیں اس کو ایسے report کریں گے table one reveals significant mean differences on surgical recovery t اور t کے ساتھ یہ degree of freedom اور is equal to t کی value 2.55 p is less than 0.05 یہ significant significant level اور finding short that اب گروپ کو دیکھیں گے patients from nuclear family system exhibited highest scores on surgical recovery compared to the patients from joint family system یہ دیکھیں nuclear family system کا means standard deviation یہ لکھا compared to the joint family system یہ اس کا means standard deviation یہ لکھ دیا کوہنس ڈی کی value ہے 0.41 یہ لکھا the value of کوہنس ڈی was 0.41 which is less than less than 0.50 which indicated small effect size جب ہم اس کی بات کرتے ہیں threat evidence کی non significant findings یہ یہ دونوں کے means میں بہت marginal difference ہے یعنی nuclear اور joint میں ہم نے لکھا findings revealed non significant mean differences on threat evidence with t کے ساتھ پھر وہی t کے ساتھ df اور t کی value 0.54 p is greater than 0.05 یہ 0.58 جو ہے کوہنس ڈی کی value ہے 0.08 the value of کوہنس ڈی was 0.08 less than 0.50 which indicated small effect size اس طرح سے ہم ڈیپورٹ کریں گے اے پی اے سیون کے اکارڈنگ انڈیپینڈ سامپل ٹی ڈیس کے ٹیپر کو آپ اس کو اکبر پریکٹس کر کے دیکھیں اور پھر ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ آسان لگا آپ فیوچر میں کس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور شیئر کریں ہم ہمارے ساتھ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی